اسلام علیکم ٹوڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں اسماں صرف خبر شامل کتے ہیں نواب شاہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد قریشی جماعت اسلامی زلہ شہید بن ازیر آباد کے امیر سرور احمد قریشی نے زلہ بھر میں بارش رکھنے کے دو دن بعد بھی خراب صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت عظیم انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے دیہاتوں میں لوگ اپنے مال مویشی کے ساتھ سڑکو اور سرکاری سکول میں موجود ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے نہ وقت پر انہیں کھانا ملتا ہے بیمار ہونے کی صورت میں علاج مالجہ کی سہولت موجود نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اسی طرح نواب شاہ کے مضافاتی علاقے تاج کالونی سمیرہ کالونی امامیہ کالونی و دیگر تو ایک طرف شہر کی اہم مارکٹیں اور شہرائیں پانی کی وجہ سے ڈوبی ہوئی ہیں ناکس منصوبہ بندی اور کرپشن کی وجہ سے بارش ختم ہونے کے بعد پانی ختم ہونا چاہیے تھا لیکن قاضی احمد روڈ سے کچیری روڈ مونی بازار لیاقت مارکٹ مریم روڈ سانگھر روڈ سمیت کئی جگہ پانی میں زافہ ہو گیا ہے سیکڑوں گھروں میں پانی کھڑا ہے وزیراعظم وزیراعلا سمیت دیگر وزراء کے نمائشی دوروں سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے متاثرین کی مدد کر رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اصل کام انفرسٹرکچر اور لوگوں کی بحالی ہے جو حکومت ہی کر سکتی ہے بجلی گیس اور صاف پانی کی فراہمی نکاسی آب عوام کو اشیاء صرف کی فراہمی متاثرین کی بحالی سمیت تمام مسائل کے حل کی طرف اقدامات حکومت اور مقامی انتظامی کی ترجیح ہونی چاہیے بڑے بڑے لوگوں کے مکان میں محفوظ نہیں رہیں گے خدا کے لیے اپنی گلیوں میں اپنے چوراؤں میں نکلو اپنے لوگوں کی خبر گیری کرو آپ نے جو کروڑوں روپے عراقین اسمبلی کی خرید و فروخت پر لگایا ہے وہ بھی اللہ کا عذاب بھی آپ سے ٹل جائے گا آپ کوئی طور پر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے ورنہ جے عوام نہ آپ کی بات سنے گی نہ آپ کا کہنا مانے گی اور ملک کے حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں اللہ تعالی ہم سب کا حابی و ناصر